نماز کی اہمیہ پر اقصہ پر ون فیروس خان آئے اور اپنے تقریر پیش کریں نعمدو ونسلی علی رسولِ القریب اما آباد میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری آج کی تقریر کا علماء ہے نماز مجھے کہتے ہوئے بڑی شک محسوس ہو رہی ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی ہمیں نماز کی اہمیت نہیں معلوم اگر ہمیں نماز کی ضرور برابر بھی اہمیت معلوم ہوتی نہ کام اتنے آسانی سے نمازیں قضا نہیں کرتے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کچھ چھوڑ دینا دنیا میں نماز نہیں چھوڑنا ہمارے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے نماز کے لیے وقت نہیں ہے ادھر آزان ہو رہی ہے اور ادھر ہم دنیا کی باتوں میں مشکول ہے میری پیاری بہنوں جب حشر کے میدان میں ہم سے یہ سوال ہوگا کہ نماز کیوں نہیں پڑی تو ہم کیا جواب دیں گے ہمارے پاس وقت نہیں تھا نہیں ہمیں وقت نکالنا ہوں گا جیسے ہم موڑی دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں ٹیوی دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں فضول کاؤں کے لیے وقت نکالتے ہیں نماز دین کا ستون ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو بھی ٹھنڈ رکھیں نماز جنت کی کھنجی ہے میری پیارے بہنوں نماز پڑھو یہ مت کہو کہ کل پڑھ لیں گے پتا نہیں کل وقت تو ہو پر ہم نہ ہوں میں اپنی تقریر کو اس لیے پر ختم کرتی ہوں نیت نہیں صاف تو برکت کیسے آئیں گی نیت نہیں صاف تو برکت کیسے آئیں گی جماں جماں پڑھنے سے جنت تھوڑی میں جائیں گی وما علینا ایلی البلاب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زویہ تحسین بند شیخ عریف آئے اور سیرت النبی کے انواز اپنی تقریر بھیجھ کریں زویہ تحسین بند شیخ عریف آئے بند شیخ عریف آئے نحمد ونسلی على رسوله الكریف اعوذ باللہ من الشیخان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم پستی سے بلندی کی طرف پر واض کرتی ہوں پستی سے بلندی کی طرف پر واض کرتی ہوں خدا کے نام سے تقریر کا آغاز کرتی ہوں جناب سردہ مادرم اتحاد دیکرہ اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر لفت شائع کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب والا سرمایہ حیات سیدت رسول کی سرمایہ حیات سیدت رسول کی پلائے کائنات سیدت رسول کی بنجر دیلوں کو آپ نے سہرہ بکر دیا بنجر دیلوں کو آپ نے سہرہ بکر دیا ایک چشمہ سفات ہے سیرت رسول کی جناب والا یہ تو وہ موضوع ہے جس کو بیان کیا جائیں ساری دنیا کے درختوں کو کلم بنا دیا جائیں ساری دنیا کے سمندروں کو روشنائی بنا دیا جائیں زمین سے لے کر آسمان تک کلم کے ہر جسے کو اور رخ بنا دیا جائیں تو بھی یہ بھی گمان ہو سکتا ہے کہ تو بھی یہ بھی گمان ہو سکتا ہے کہ دنیا کے سارے کلم ٹوٹ جائیں دنیا کے سارے کلم ٹوٹ جائیں زمین سے لے کر آسمان تک کلکہ ہر سکھن ہو جائیں مگر سیرت مصرق صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک با بھی پورا نہ ہوگا ہو گئی زندگیاں کتھن کلم ٹوٹ جائیں مگر تیرے عصاق کا ایک با بھی پورا نہ ہوا جناب صدق حضور کی حمل سے پہلے عرب جہلت کا دور دورہ تھا انسانی قدرے نہ پیڑ تھی انسانی تاثر اروج پڑتا کئی پانی پینے پھلانے پر زبڑا تو کئی گوڑے آگے تڑھانے پر زبڑا یوں ہی روز ہوتی تھی تکرات ان میں یوں ہی روز ہوتی تھی تکرات ان میں یوں ہی روز چلتی تھی تلواز ان میں تو پھر رحمتِ خداوندی کو جوش آتا ہے تو پھر رحمتِ خداوندی کو جوش آتا ہے وہ انسانوں کو ذلو زبر سے نکال لے کے لیے ان کی ذکھوں کا مداوا کرنے کے لیے ان کی اضافت و برمن ہم رکھنے کے لیے رحمتِ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمتِ اللہ علیہ وسلم کو رحمتِ اللہ علیہ وسلم بنا کر بیشتے ہیں اور ساتھ میں فرماتے ہیں وَمَنَا رِسَلْنَا قَعِ اللَّهِ رَحْمَتِ اللَّهِ عَالَمِينَ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر گئے جنابِ صدر میرے نبی صحابت میں سب سے زیادہ سکھی تھے میرے نبی جرد میں سب سے زیادہ جری تھے میرے نبی بوللے میں سب سے زیادہ شکی تھے وہ ہمیشہ سچ پلے والے لوگوں کا ساتھ دیتے تھے وہ لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے اور جو کوئی بھی میرے نبی کو دیکھتا تھا اور جو کوئی بھی میرے نبی کو دیکھتا تھا نہ معلوق رہ جاتا تھا اس نے ہی عصب کو دیکھتا کرکٹ گئی تھی انگلیا لاکھوں نے جانے دیری میرے مصطفیٰ کے واسدے اور ایک نات لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے کہ میری نگاہوں میں ججتہ نہیں کوئی جیسے کہ میرے سرکاری ویسا نہیں کوئی تم سا ہاتھی تو آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی یہ شانک لطاپت ہے کہ سایا نہیں کوئی اے زر میں نظر دیکھ مگر دیکھ عدب سے سرکاری کا جنوہ ہے تماشا نہیں کوئی جناب صدر آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گی میرے نبی کے نقش قدم پر چلو نبی کے نقش قدم پر چلو تو بات بنے نا صرف نبی کی یعنی منانے سے تو کچھ نہیں ملتا میں اس شعر پر اپنی تقریح ختم کرتی ہوں تو میں یہ کیوں نہ کہوں نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں یہ سنت کے راستے وآخرت دعوانا علی الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اشرا فردوز دن کے فروسنان وائل اور پردے کے امان پر تقریح پیش کرتی ہے نحمدو ونسلی على رسولی کریم اما بعد ابتدا کر نہیں ہوں الہی ترے نام سے ابتدا کر نہیں ہوں الہی ترے نام سے ملاقی نہیں ہوں آگے کے انجام سے الہی یہ ارتجا ہے اگر تو کرم کرے الہی یہ انتجا ہے اگر تو کرم کرے وہ بات ترے زبا پڑھنے جو دل پہ اثر کرے السلام علیکم صد علی وقال میری آج کی تقریح کا علمان ایسا ہے جس کی احلیت سے آپ سب آگا ہوگے اور اس کی نامدلی کے متعلق بھی بخبر ہوگے آج میرا علمان ہے حجاب کی احلیت یا ایوہن نبیہ بلی ازباج کا و بنادکا و رسائل موپنینا ینگینا علیہنہ بن جلعبیہ ذالکہ علمی ایوزفنا فلا ایوزائی وقان اللہ عمور الرحیم میں نے آن سب کے سامنے چھوٹی تھی آیت سلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی اپنی بیڈیو بیڈیو اور اہل ایمار کی عورتوں سے کہہ دو کہ آپ نے اوپر چادروں کے پلوں لٹکا لیا کریں یہ زیادہ مناسی طریقہ ہے تاکہ وہ پہنچان نہیں جائے اور نہ ستائی جائے بیشہ قلعہ سالہ غفور ورحیم ہے مولدو سامائن اور میری پیاری بہنوں ایجاب کے معنی ہیں پڑھا کرنا ایجاب سے برا یہ ہے کہ عورت اپنے مکمل جسم کو ڈھاپے اور غیر محرم کے سامنے بے پڑھا ہو کر نہ جایا کریں مولدو سامائن اور میری پیاری بہنوں یہ بات کہی جاتی ہے کہ حیاء نظروں میں ہونی چاہیے جبکہ ایسے لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ قرآن میں اللہ خواہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو محاطب کر کے ان کی عورتوں سے پردہ کروانے کا کیوں حکم دیا مولدو سامائن اور میری پیاری بہنوں پردہ کرنا کا کیا نوسی نہیں ہے عورتیں بڑی آسانی سے کہتے ہیں ہجاب پہنے گرمی لگتی ہے میری پیاری بہنوں ہجاب پہنے کے بعد بھی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے تو ذرا سوچئے آخرت میں ہم زہنم کی گرمی کو کیسے برداشت کر پائے گے جو سجو ہے گناہوں کی وہ سواب سے رکھتی ہے جو سجو ہے گناہوں کی وہ سواب سے رکھتی ہے افسو سے آج بلتے ہوا ہجاب سے کرتی ہے میری پیاری بہنوں پردہ کرنے والی لڑکیاں کسی سلطنت کی نہیں بلکہ اسلام کی شہزادیاں کھلاتی ہیں میری پیاری بہنوں پردہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے اگر یہ معمولی ہوتا سالنف کا اکنی بڑی کتاب میں اس کا زدر نہ کرتا آج کل لوگوں نے پردے کو بھی فیشن بنا لیا ہے ہجاب پہنے بھی رہے ہے تو فیشن کیلئے صرف ہجاب پہنے بھی پردہ نہیں ہے بلکہ نظر کو نیچے رکھ پر چلنا بھی ایک پردہ ہے شورٹ نقاب کہنا پردہ نہیں ہے ماس لگا کر چلنا پردہ نہیں ہے بلکہ اصلی پردہ وہ ہے کہ عورت کا اپنا ایک ناپور میں کسی گیر مہرم کو نظر نہ آنے لے میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ پردہ کرو اور مکمل پردہ کرو جیسے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نہیں کیا تھا جیسے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ انہا نے کیا تھا جیسے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی شہزاتیوں نے کیا تھا مذہب سامائی اکرام ارشاد بائی ہے کہ حیاء ایمان کا حصہ ہے اسلام پر مردوں کو بھی اپنی نگاہ بیچی رکھنے کا حمدیہ ہے مرد بھی خاتی کی عزت و احترام کرتے ہوئے اپنی نگاہ بیچی رکھے تاکہ گناہوں سے بسکے قرآن مزید میں اپنی جبوں پر پردے کا حمد آیا ہے مذہب سامائی اور میری پیاری بہنوں پردے سے مطالعہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ عورت پردے میں رہنے کی نیگ ہے جب وہ گھر سے پانچ کلتی ہے تو شیطان اسے تلاش کرتا ہے یہ دعا کہ میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کما مسلمان خواتین کو ہجاب پہنے اور پردہ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور میں اپنی تقریب کو اس شیر پر خط کرنا چاہوں گی اپنے ہجاب پہ ناسیہ کرو اے لڑکیوں اپنے ہجاب پہ ناسیہ کرو اے لڑکیوں کتابیں تو بہت ہے مگر گلا صرف قرآن پہ ہوتا ہے وآخر اطام الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسی ہی اسلامی ویڈیو اور بیانات کے لیے ہمارے چینل رازق جیا اور افیشل کو سبسکرائب کریں